اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً جنگ کی حالت میں ہیں اگر اور ان کفار سے کہ جنہوں نے عمومی طور پر کفر اختیار کیا ہے یا خصوصی طور پر ولایت علی ابن عبی طالب کے قائل نہیں ہے اور اس کے انکار کرتے ہیں عم اے حدا کی ولایت کا انکار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جب جنگ ہو تو اس جنگ کے اندر پھر کمزوری مت دکھانا کمزور نہیں رہنا اور ان کو قتل کرو خوب جب قتل کر لو تو جو ان کے باقی ماندہ لوگ ہیں ان کو باندھ لو اچھے طریقے سے قیدی بنا لو اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُوْ اس کے بعد چاہے تو ان پر احسان کر لو اگر وہ احسان کے قابل ہیں احسان کے قابل ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ابھی وہ امام یا قائد یا رہبر کہ جو مومنین کا رہبر ہوگا یا امام ہیں اور امام اجر اللہ تعالی فرجہو یہ فیستہ کریں گے کہ ان پر احسان کرنا ہے وَإِمَّا فِدَاءً اور یا یہ کہ ان سے فیدیہ لے کر ان کو چھوڑنا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں فیدیہ لے کر چھوڑنا ہو یا احسان کر کے چھوڑنا ہو تو دونوں چیزیں تم کر سکتے ہو جب ان کفار کے ساتھ جنگ ہو حتی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْذَارَهَا یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دے یہاں تک کہ جنگ جو اٹھی تھی وہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے ذالکہ اور یہی چیز ہے تمہیں یہی کرنا ہے کہ جب بھی کفار کے سامنے مومنین کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل کے اندر کوئی خوف ثُم مستقامو اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے ثُم مستقامو اور پھر اس پر قائم رہے تو ان پر جس طریقے سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہے کہ ان کو جنگ اگر کرنا پڑے تو وہ جنگ کفار کے ساتھ اس طریقے سے کریں کہ اس کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اس کی فتح کے ساتھ اس لیے کہ مومنین کو ہمیشہ فتح ہوگی کبھی بھی مومنین شکست نہیں کھائیں گے اور جب کامیاب ہو جائیں تو پھر جو قیدی بنائے گئے ہوں ان قیدیوں کو آپ امام کی اجازت سے یا رہبر کی اجازت سے آپ جو ہے ان پر احسان کر کہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں یا ان سے فیدیہ لے سکتے ہیں یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اور یہی صورت رہے گی کسی وقت بھی جنگ ہو کفار کے ساتھ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ مومنین کا ایک لشکر ہو وہ لشکر نہیں کہ جو اپنے ملکوں کی اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی اپنے طور پر ایک مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا بھی ضروری اور واجب ہے اس اعتوار سے وہ دوسری چیزیں ہیں وہ دوسرے آکام ہیں ان آکام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بلکل مخلوط نہ کیا جائے یہ بلکل واضح سے حکم ہے مومنین کے لیے کہ مومنین کا لشکر اگر ہو اور مومنین کا لشکر اگر جہاد کر رہا ہو تو ان کے لیے یہ حکم ہے اور یہی رہے گا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْتَسَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا تو ان سے یعنی کفار سے وہ جو منکرین ہیں ان منکرین سے اللہ بدلہ لے لیتا لَنْتَسَرَ انتقام لے لیتا نسرت کرنا ناصر ہوتا ہے اور انتصار جو ہے جو جس سے بھی کوئی اس بدلہ لے کر کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے مومنین کی مدد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بدلہ لے لیتا لَنْتَسَرَ مِنْهُمْ اللہ ان سے بدلہ لے لیتا اگر چاہتا تو لیکن لیکن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضَ لیکن اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدلہ نہیں لیا خود سے تاکہ تم اسے باز کو ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمالے مومن کو اس بات کیوں پر آزمالے کہ وہ جہاد کے اندر وہ کافر کے سامنے آیا مضبوطی کے ساتھ ایمان کی پختگی کے ساتھ اور دل کی پوری جرتوں کے ساتھ اور توانائیوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے یا نہیں اور کافر کو اس بات پر آزمالیا جائے کہ وہ کفر کے اندر اسی طریقے سے پکا ہے یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر ایمان لے آئے اور اس کے دل کے اندر ایمان کی بات جہا ہے وہ پیدا ہو جائے کہ جیسا کہ ہوتا ہے بعض اوقات وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ لَن تَسَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِلِّ يَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضَ وَالَّذِينَ اور پھر اس کے بعد وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيدِ اللَّهِ اور یاد رکھو کہ جو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں فَلَيُّ ذِلَّ آمَالُهُمْ وہاں پر کافر کے لیے ہے کہ اَذَلَّ آمَالُهُمْ اللہ ان کے آمال کو ختم کر دیتا ہے گم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تو سبحانہ وتعالی لَيُّ ذِلَّ آمَالَهُمْ اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں ان نیک آمال کا اس کے علاوہ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا ایک بات ہے اس کا درجہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے نیک آمال کیے ہیں ان آمال کا بدلہ اور ان کا ثواب کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ ثواب بھی ان کو عطا کیا جائے گا فَلَيُّ ذِلَّ آمَالَهُمْ تو ان کے آمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا جائے گا ان کے آمال اللہ سبحانہ وتعالی ضائع نہیں کریں گے سَيَحْدِيهِمْ اور اللہ ان کو ہدایت کریں گے اب جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو اب اس کے بعد ہدایت کی کونسی بات ہے کہ اللہ ان کو ان کی منزل تک پہنچائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی یہ کہ جو جنت کے لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر اپنے مقام کو دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ کرولا میں امام حسین علیہ السلام کے بعد ساتھیوں کو امام علیہ السلام نے ان کا مقام جنت کے اندر دکھایا اور اس طریقے سے جب وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اس مقام کی طرف ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں ان منزلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہدایت اور ان کی رہبری فرماتے ہیں اور ہر منزل پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہدایت کریں گے کہ بردخ کے اندر تمہیں یہاں نہیں یہاں رکھنا ہے اور یہاں تمہیں جانا ہے پھر اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں یہاں آنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے درجات جو ہیں ان کے مطابق تمہارا جنت کا جو مقام ہے یعنی خود بخود وہ اپنے مقامات کو اپنے محلات کو جو انہوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے وہ پہچان لیں گے اور ان کے اندر وہ تشریف لے جائیں گے مومنین فَلَيَّذِلَّ عَمَالَهُمْ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے عمال کو ضائع نہیں کریں گے سیاہ دیہم اور ان کی رہنمائی فرمائیں گے وَجُسْلِ حُبَالَهُمْ اور ان کے حالات کو درست کریں گے قبر کے اندر موت کے بعد برزخ اور ان صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے حالات کو درست رکھیں گے کسی پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے وَيُدْخِلُهُمْ اور اللہ ان کو يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اَرَّفَهَا لَهُمْ وہ اس جنت کے اندر ان کو داخل فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اَرَّفَهَا لَهُمْ جس کی انہوں نے جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے تعریف پہلے کر دی ہے جو پہلے پہچنوا دی گئی ہے جنت کا جو مقام جنت کا جو محل جنت کا جو درجہ ان کو پہچنوا دیا گیا ہے اَرَّفَهَا لَهُمْ جو ان کو جس کی تعریف کر دی گئی ہے جو پہچنوا دیا گیا ہے اس تک اللہ سبحانہ وتعالی ان کو پہنچا دیں گے اور ان کو اس جنت کے اندر داخل کریں گے یہ وہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ایمان اس ایمان کے بعد کہ جو ایمان اللہ سبحانہ وتعالی پر ایسا نہ ہو کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی جو حکم دے رہا ہے اس کو نہ مانتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نہ مانتا ہو نہیں اس کے ساتھ ایمان ہے اور یہ بات جو ہے جو بعض اوقات جو ہے وہ لوگ دوسری کچھ آیات کے اندر اگر کہیں پر ایسا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ایمان کی اور قیامت کے ایمان کی بات ہے تو اس کے اندر اس ایمان کے اندر یہ ساری ایمان کی باتیں آ جاتی ہیں جس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور قیامت پر ایمان لے آؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے کچھ احزاز یا کچھ انامات رکھے ہیں تو وہ اس ایمان کی تفصیل کے ساتھ یہ جو تفصیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اس تفصیل کی جو ہے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایمان اللہ پر ایمان سمجھا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کے درجات ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے وہ جنت کے ارفہا جو جنت ان کو پہچنوا دی گئی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پہچنوا دی ہے اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو اب یہ ایمان والے وہی مراد ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان کے ساتھ وہ سب چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں عقائد کے اعتبار سے ان پر ایمان رکھا اس پر ثابت قدم رہے اور آمال سالح بجال آئے جنہوں نے عمل سالح بھی کیے وآملو وآملو السالحات اور نیک کام کیے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کام کیا اور وہی ایمان والے مراد ہیں اس ایمان والے سے کہ یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو ان تنصر اللہ ین سرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وہ ہر مومن ہر موقع پر اسے دعا مانگنا چاہیے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا اعلان فرما رہے ہیں کہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھوں گا میں لیکن یاد رکھو اے ایمان والو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کرو گے ین سرکم تو سبحانہ وتعالی بھی تمہاری مدد کریں گے ین سرکم وہ تمہاری مدد کرے گا وَيَفَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ وَيَفَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ایمان کا کسی وقت بھی کمپرمائز نہیں کرو گے وہ اس وقت ہوگا کہ جب تم ثابت قدم رہو گے تم اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایمان کو عام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نازل کیوں ہوگے تعلیمات اور احکام کو ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کردار اور کریکٹر کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی مدد کرے لیکن ہمارے اپنے فائدے کے لیے سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن تنصر اللہ اگر اللہ کی مدد کرے گا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا تو اللہ تمہاری مدد کریں گے ینسرکم وہ تمہاری مدد کرے گا وہ یثبت اقدامکم اور تمہاری قدموں کو ثابت رکھے گا تم کسی وقت بھی کمزور نہیں پڑھو گے جیسا کہ کربلا والوں نے ہمیں دکھایا اور زیارات کے اندر بہت سی زیارات ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی اور دوسری زیارات میں ان میں کہ جن زیارات کے اندر ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے امام سیند علیہ السلام کی مدد کی تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ جس نے نبی اکرم کی مدد کی امیر النومنین کی مدد کی امام حسن کی مدد کی سیدہ تحرہ کی مدد کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کی آپ پر سلام ہو یہ زیارات کے اندر ہم سلام پڑھتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پر کہ جنہوں نے سیدہ شہدہ کی مدد فرمائی کربلا کے اندر اس مدد کو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد گردانا جاتا ہے مدد سمجھا جاتا ہے خود سیدہ شہدہ کی بھی مدد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے یہ اس کے دین کو بچانے کے لئے جو کہ اس نے چاہا ہے کہ اس طریقے سے میں ایک اچھی اور بہترین مخلوق پیدا کروں اور اس مخلوق کے اندر ایک اپنا دین جو ہے وہ بھیجوں اور اس دین کی اتباع کرنے والوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ نعمتوں کے ساتھ دوں اور اس دین کی مخالفت کرنے والے اور انکار کرنے والوں کو اس کی سزا دوں یہ اس نے نظام بنایا ہے تو اس نظام کی اندر اگر کوئی شخص اطاعت کرتا ہے تو وہ اطاعت کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے نظام کی مدد کر رہا ہے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نظام کی مدد کر رہا ہے وہ سبحانہ وتعالی کی مدد کر رہا ہے اور اس مدد کے لئے سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی اے مومنوں ان تنصر اللہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا واللزین کفروا اور جو لوگ کافر ہو گئے فَتَعَسَنْ لَهُمْ ان کے لئے حلاکت ہے وَأَذَلَّ عَامَالَهُمْ اور ان کی عامال دوبارہ ارشاد فرمایا ان کی عامال جہاں وہ باطل کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَانْ ذَلَّا یہ اس لیے کہ انہوں نے کراحت کی اس سے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ نے احکام نازل فرمائے اللہ نے عقائد کے بارے میں اصول نازل فرمائے اللہ نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو نازل فرمایا اور انہوں نے کراحت کی تو اس لیے یہ ہے کہ ذَلِكَ یہ سارا کچھ جو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں مومنین کی نصرت اور مومنین کے ثابت قدمی کے لیے اور ان کی کافروں کی ہلاکت کے لیے اور ان کی عامال کے ختم ہو جانے کے لیے بِعَنَّهُمْ كَرِهُوا دوبارہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ بِعَنَّهُمْ كَرِهُوا مَانْزَلَ اللَّهُوا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو انہوں نے اس سے نفرت کی اور اس کو پسند نہیں کیا فَأَحْبَتَ آمَعَ لَهُمْ تو اللہ نے ان کے عامال کو زائع کر دیا اور یہی چیز ہے کہ کربلا والوں نے اگرچہ ایک سہرہ کے اندر ایک جنگل کے اندر اپنی قربانیاں پیش فرمائیں سید الشہداء کی خیادت میں اور امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے ایک جنگ کی تو اس جنگ کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے قدم کسی وقت بھی لڑکھڑائے ہوں اس لیے کہ وہ مومن تھا اور اللہ کی نازل کی ہوئی ہر چیز پر ایمان رکھتا تھا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہر چیز پر ایمان رکھے انسان تو وہ ایمان ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر اس ایمان کے ساتھ وہ تھے اور ان کی کسی وقت بھی چاہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی بھی قربانی لے لیں ان کے دلوں کے اندر کبھی کمزوری پیدا نہ ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ثابت قدم رکھا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اعمال کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کی قربانی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ضائع نہیں کیا اور کائنات دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا ذکر ان کی ازاداری ان کا نام روشن ہے اور آج وہ کہ جو کربلا کے اندر دنیا اور دولت کے پیچھے اور حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اور ظالمین کی مدد کے لیے جو جنگ کر رہے تھے آج ان کا جو اکارت گیا جو اعمال کیے انہوں نے نمازیں پڑھی قرآن کی تلاوت کی دوسرے نیک اعمال کیے شاید دوسرے کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے یہاں تک کہ ان کا اپنا نام بھی ختم ہو گیا اور کربلا والوں کا نام آج بھی زندہ ہے اور آج بھی روشن ہے اس لیے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا آجر دنیا میں بھی دینے والا ہے اور آخرت میں بھی دینے والا ہے اسی لیے کربلا کی تاریخ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے اور کربلا کی جنگ اس وقت سے اکسٹھ ہجری سے شروع ہوئی ہے اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے اور وہ جنگ اس جنگ کے اندر اگر انسان کمزور نہیں ہوتا آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی شخص کسی وقت کسی مسئلے میں کسی ایمان اور دین کے مسئلے کے اندر کمزور ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں یہ دنیاوی نقصان ہو جائے گا یاد رکھئے میری اس بات کو اگر اس چیز کے اوپر کسی وقت بھی ہم نے کمپرومائز کر لیا کہ یہ دنیا کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور اس میں اگر دین کے اندر اگر ہم یعنی درگزر کر لیں اور اس دین کی اس دیانت کو اور اس دینی مسئلے کو اور اس ایمان کی اندر تھوڑا سا جو ہے وہ درگزر کر لیں اور اس کو بچا کر جو ہے وہ چلے جائیں تو یہ لوگ جن کی ہاں ہم زندگی گدار رہے ہیں جہاں پر ہماری زندگی ہے خاص طور پر یورپ اور امریکہ والے لوگ کہ جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لیے کہ جس دن بھی اس کے لیے دین کے لیے اپنی ایمان کے لیے انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کیا اسی دن وہ جو اللہ سبحانہ تعالی کی مدد اور نسرت ملنے والی ہے وہ نہیں ملے گی اس لیے اپنی ایمان کو مضبوط رکھنا ہمارا فرض ہے اور ہمیشہ اپنے اندر وہ طاقت اور قوت لکھنا کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالی کے دین کی مدد ہو رہی ہو اللہ سبحانہ تعالی کی نسرت ہو رہی ہو تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے اور کربلا والوں کے نقشے قدم پر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ استقامت دے ہمیں وہ ایمان کی پاور اور طاقت عطا فرمائے کہ جس طاقت کسی ایمانی مسئلے کسی دین کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہ کریں اور کمزوری نہ دکھائیں اللہ مومنین کو محفوظ فرمائے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم